جو ہے آپ کو آپ کے جو ہے نا وہ ڈیزائن ملیں گے جو آپ نے ایک جیٹ کیا ہوا ہے آپ پوسٹ والا میں نے کیا تھا اس کے پر کلک کروں گا تو یہ اکی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جیسے یہ اکی ہو گیا آپ سمپلی آپ چینجنگ کرنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آجا ہے سیو ایس پروجیک کرنے کے بعد سیو ایمیج کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ سیو ہوگی کہہ رہی کہنا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے خاص طور پر یاد رکھنی ہے تو اس کے بعد یہ نیچے آجاتا ہے لیئر والا اپسن ابھی ہمارے پاس کوئی لیئر نہیں ہے ہم یہ طرح سے لیئر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ لیئر ہمارے بن گئی ہے ٹھیک ہے اور یہی سے ہمیں ایک کاپی بھی کر لیتے ہیں اس کی اس کو ایک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا لیئر والا اپسن میں جاتا ہوں تو یہاں پہ دو لیئر مجھے شو ہو رہی ہے ایک اوپر جاتی لکھا ہے ایک اوپر ندیم لکھا ہے اچھا اب یہ دونوں الگ الگ جائیں میں اچھا ہوں کہ یہ دونوں کو مرس جانو ایک ہی لینگ ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں تو سیمپلی آپ لیئر میں آنے کے لیے آپ کو اس کو اوپر کلک کرنا اکڑ گیا اور لیئر سے باہر جانے کے لیے بھی آپ کو اس کے اوپر دوبارہ کلک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر آپ لیئر سے باہر جانے جائیں گے آپ نے سیمپلی یہ اوپشن اس کو اوپر کلک کرنا ہے کلک کریں یہ آپ سے سیلیکشن کا اوپشن آ جائے گا آپ نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اوپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اوکے کرنا ہے لیئر سے باہر جانے جانے یہ دیکھو آپ ایک ساتھ موگ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ مرج ہوگی ہیں ان کو ان مرج کرنے کے لئے یہ اپسن ہے انڈو کا انڈو کریں اور یہ انڈ مرچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جب کسی چیز کو آپ نے مرچ کرنا ہے آپ اسی وقت اس کو انڈ مرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے کیونکہ انڈو کا اپسن ہے جو آپ کام کرتے ہیں فی الوقت اسی کو انڈو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے کہ میں یہ نیم ادھر ہے پکر کے ادھر ادھر رکھوں انڈو کرتا ہوں تو وہ نیم اپنی جگہ پر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ لیئر والے بھی چیزیں آپ کو سمجھ آگئی انڈو کا بھی سمجھ آگئی اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ بورڈ ہے اس کے اس ریزوم ہے آپ اپنے پوجیٹ کو زوم کر کے دیں سکتے ہیں سیمپلی ٹھیک ہے یہاں سے زوم کر کے دے سکتے ہیں دوبارہ اس کا پر کلک کریں اور آپ اس سے باہر چلے دیں گے اسٹور سے اس کے اپا دیئے آپ کے پاس یہ ایک سیلیکشن مورڈ ہے چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہے اس کے مرے برابری کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی اگر لوگوں گر نے اردگلائک کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو od эфф کر سکتے ہیں اس کی لائنز کو آپ لیخت آئر ورائر آئر باٹوم جہاں پہ بھی رکھے کچھ ش Boomismo mcn stitch خ Massage ren gang ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کے اوپر دوبارہ آپ کلک کریں یہ باہر آ جائے گا اب میں پر ٹیس کو برابر ہی میں رکھنا چاہتا ہوں تو اس کے برابر میں رکھ سکتا ہوں یا جب آپ ڈراک اپشن یوز کریں گے نا اس کے اندر بھی اس چیز کا جو ہے نا وہ استعمال ہوگا اور یہ چیز لوگ ہو گئے نا کے اندر بہت یوز ہوتی ہے جب آپ ریکٹس کریں گے نا تو انجا اللہ آپ کو اس چیز کی سمجھ جاتے گے ابھی آپ کو بیسک بتا دیا گیا کہ یہ سیلیکشن کے لیے ہوتی ہے چیزوں کو مینجھ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس سے باہر جانے کے لیے سمپلی اس کو پر دوبارہ کلک کریں آپ اس سے باہر آ جائیں یعنی ان میں سے کسی بھی ٹول کے اندر آپ جاتے ہیں تو ان سے باہر آنے کے لیے اس کو پر دوبارہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا تو آپ واپس آ جائیں گے سو سمپلی آج کے لیسن ہمارا اتنا ہی داری ہے بیسک چیزیں تھی نیسٹ انشاءاللہ ہم موگ کریں گے آج کے لیسن دیکھنے کے بعد آپ نے بیگرونڈ سیٹ کرنے سیٹ کرنے کے بعد کوئی امجھ امپورٹ کر لیں یہ تو ٹیکس ہزار لکھ کے نا کوئی نا کوئی چیز چھوٹا سا ڈیزائن بنا کے نا آپ نے لازمی ورہ چیک کروانا گروپ کے اندر ٹھیک ہے چیک ورہ گروپ کے اندر تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیسٹ لیسن کے اندر آج کے لیسن اندر جسٹ اس کا انٹرفیس اور اس کا چیزیں مینج کرنے بتایا گیا ہے اور یہ ہی آج کا لیسن تھا نیسٹ انشاءاللہ ہم موگ کریں گے بہت بھی انٹرسنگ اپلیکیشن ہے بہت بھی مزا آنے والے صاحب کے اندر تو دعاو میں یہاں رکھئے گا اللہ حافظ